محطرم دینی و ملی بھائیو نوجوان ساتھیوں مزروبوں بچوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے ہیں ان کو تانہ دیتے ہیں جو لوگ اپنی خوشی سے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے مال کو خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ اور ان لوگوں پر بھی تانہ زنی کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی تانہ دیتے ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالی ان کو جس قدر نوازتا ہے اسی اعتبار سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ تو اللہ رب العزت بھی ان کا مذاق اڑائے گا وَالَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ دراصل آیتِ کریمہ ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کرتے تھے اور لوگوں سے چندہ اصول دیتے تھے تو جو مالدار لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کا تعاون کرتے تھے چندہ دیتے تھے بڑھ چڑھ کر وہ مالدار تھے تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہتے تھے کہ یہ تو دکھانے کے لیے ریاکاری کرنے کے لیے اتنا مال خرچ کر رہے ہیں اچھا جو بچائر غریب طبقہ تھا جو محنت کرتے تھے کہ اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیں نبی کریم علیہ السلام کو کچھ تعاون کریں کچھ نہ کچھ چندہ دیں تو یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور ان کو بھی کہتے تھے کہ ارے یہ تمہارے دینے سے کیا ہونے والا ہے یعنی تمہارے دینے سے کیا ہوگا اللہ کو تمہارے دینے کی ضرورت نہیں اللہ بینیاز ہے تو یعنی کسی بھی صورت میں ان کو چین نہیں تھا یہ بڑھوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے جو زیادہ دیتے ہیں ان کو بھی مذاہ لیتے تھے کہ تم تو دکھانے کیلئے خرچ کر رہے ہو اور جو بیچارے غریب تھے محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے وہ جو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیتے تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے کہ تمہارے دینے سے کیا ہوگا اس آیتِ قریمہ سے معلوم ہوا کہ منافقین کی عادتوں میں سے ایک گندی اور بری عادت یہ تھی کہ وہ اچھے لوگوں کا حوصلہ توڑتے تھے اچھے کام میں لوگوں کا حوصلہ کم کرتے تھے ایسی بات بولتے ایسا رویہ اپناتی کہ ان کا حوصلہ توٹے تو یہ منافقین کی عادت ہے ہمارے بھی سامنے کبھی ایسا کوئی کام آئے نیکی کا کام آئے تو آدمی کو نہ تو اپنی نیکی کو حقیر سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اپنی زیادہ نیکی کی بنیاد پر سامنے والے کی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے یہ بہت ہی غلط عادت ہے مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام دیکھتا ہے تو اگر اس سے بن سکتا ہے تو تعاون کرتا ہے اور اگر کوئی دوسرا تعاون کرتا ہے اس سے نہیں بنتا ہے دوسرا کوئی تعاون کرتا ہے تو وہ اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اس کو اپنے اعتبار سے آگے بڑھاتا ہے اور جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے پیسہ دے سکتا ہے پیسہ دیتا ہے مشورہ دے سکتا ہے مشورہ دیتا ہے لہٰذا کسی کی بھی اور کسی بھی نیکی کو آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہئے نبی قریم علیہ السلام کے حدیث ہے کہ لا تحقیرن نا من المعروف الشیع کہ کسی بھی نیکی کے کسی بھی کام کو آدمی معمولی اور حقیر نہ سمجھے آج ہمارے ہاں ہے کہ ایک ہنر ہے یہ کام ہنر نہیں رہ گیا ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو بڑا ثابت کر لیں اور دوسرے کے کام کو چھوٹا دکھا دیں یہ بہت بڑا ہنر ہے یہ بہت بڑا ٹائلنٹ ہے آج کا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقین کی عادتیں مومن کے اندر یہ عادت یہ خاصلت نہیں پیدا ہونا چاہئے اور دوسری چیز کہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے چلیئے مثال کی طور پر کسی مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا مدرسے کی تعمیر کا مسئلہ آیا آدمی کو وہ کتنا بھی چھوٹا ہو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی دوسرے کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے دینے سے کیا ہوگا یا تمہارے دینے سے کیا ہوگا ہمارے کہنے سے کیا ہوگا جتنے بھی انقلاب دنیا کے اندر آئے ہیں آپ اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو پہلے یہ فکر یہ سوچ ایک ہی آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے انگلیس میں کعوت کہی جاتی ہے things become things things سوچ become things یہ سوچ چیزوں کو پیدا کرتی ہے جب یہاں سوچ پیدا ہوگی تو پھر وہ کیا ہے انسان کے عمل میں آئے گی کہ پہلے ایک آدمی کی ذہن میں کوئی بات آتی ہے پھر دیرے دیرے وہ بات فیلتی ہے پھر وہ عمل میں آتی ہے تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے دینے سے اتنا دینے سے کیا ہو جائے گا تمہارے اتنا کہنے سے کیا ہو جائے گا میرے اتنا کہنے سے کیا ہوگا یا بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے کچھ کام اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں پرفیشن کے چکر میں کروں گا تو بڑا کروں گا اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سے جا کر آپ پوچھیں گے اگر کہ یہ کام آپ کر سکتے چھوٹا کام ہے تو وہ آپ کو چھوٹے کام کو چھوڑ کر بڑا خات دکھائیں گے آپ کو ہاں میں سوچتا ہوں کہ یہ کام میں بہت ہائی لیول پہ کروں میرا یہ پلان ہے کہ بہت عالمی پہمانے پہ کام کروں اللہ کے بندے جتنا کر سکتا پہلے اتنا تو کر تو پرفیشن کے چکر میں باز دفعہ کہ کرنا ہے تو بلکل کمپلیٹ مکمل کرنا اچھے طریقے سے کرنا پھر آدمی کچھ نہیں کرتا ہے تو یہ اسے کہا کسی ایک موقع پر میرے دوست نے اس سے کہا تھا واقعہ صحیح ہے کہ غلط نہیں کہ ایک موقع پر اس نے مثال دیتا اس کو سمجھایا تھا کسی موقع پر کہ ایک گاؤں میں جو مکھیا جی تھے انہوں نے گاؤں کے نوحوں کو کہا کہ ایسا ہے کہ ہم دوسرے دن انشاءاللہ غریبوں میں تعاون کریں گے دودھ تقسیم کریں گے غریبوں میں کیا کریں گے دودھ تقسیم کریں گے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہوں کے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا بتایا ایسا کرنا ہے اور لہٰذا ہر آدمی پر واجب ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک لوٹا دودھ ڈالے اس ڈیکچے کے اندر اچھا اب جب صبح ڈیکچا کھولا گیا تو اس میں پانی پانی تو پتا چلا کہ ہر آدمی نے ایک لوٹا پانی یہ سوچ کر ڈالا کہ میرے ایک لوٹا پانی ڈالنے سے کیا فرق پڑنے والا جب سارا کا سارا دودھی رہے گا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ میرے دینے سے کیا ہونے والا ایسے بہت سائی لوگ سوچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ گلہ کھالی ہے گلہ کھالی ہے تو یہ سوچ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ کبھی بھی کسی کی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بعض دفعہ دیکھئے شیطان میں نے بار بار کہتا ہوں کہ شیطان بہت راستے سے آتا ہے کبھی انسان کو نیکی کا غرور دے کر شیطان اس کے اندر آتا ہے نیکی کے غرور کے راستے سے آتا ہے تقویٰ کے غرور کے راستے سے انسان کے زندگی میں داخل ہوتا اس کو گمراہ کر دیتا ہے یہ منافقوں کی عادت ہے کہ اچھے کام میں اچھے کام میں سپورٹ کرنا چاہیے اچھے کام میں تعاون کرنا چاہیے کبھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ مہر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن